آج میں آپ کو فرنچ فرائز کو فریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ فرنچ فرائز بنا کے اس کو کیسے فریز کر سکتے ہیں کہ آپ کے گرم میمان آئے یا آپ کے بچے کسی ٹیم بھی آپ سے فرنچ فرائز کی فرمائش کریں تو آپ فریزر سے جسٹ پیکٹ نکالیں اور اس کو آئل میں فرائی کریں اور بلکل جو کیف سی میں ملتے ہیں جو مکڈونلڈ میں ملتے ہیں اس طرح کے فرنچ فرائز ہوں گے یہ آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اور یہ کیسے بنیں گے سب سے پہلے میں نے تین کلو آلو لیے ہیں آج کل آلو سستے ہیں اور موسمی آلو آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح واش کر دیا ہے میں نے میں تین کلو کے آلو کے آپ کو فرنچ فرائز بنا کے اس کو فریز کرنے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے میں ان آلو کو اچھی طرح چھیل لوں پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں تین کلو آلو تھے ان کو میں نے اچھی طرح اسپیلر سے چھیل لیا ہے دیکھیں اور اس کو میں نے پانی میں رکھا ہے یہ دیکھیں پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ کالے نہ ہو کیونکہ اس میں آئیرن ہوتا ہے وہ ہوا سے ریکشن ہوتی تو آپ کی سبزی جس میں آئیرن ہوتا ہے سیب آلو یہ کالے ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو پانی میں رکھنا ہے کہ آپ کے جو چپس ہوں گے وہ کالے نہیں ہوں گے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو فنگر چپس بناتے ہیں فریزر میں رکھتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو ایسے اس کے ٹپس سکھاؤں گا کہ یہ بالکل کالے نہیں ہوں گے اب دو طریقوں سے میں اس کی کٹنگ کروں گا ایک پیلر کے پیچھے یہ آر جگہ آج کل مارکیٹو مل جاتا ہے پچاس ساٹھ روپے کا ہے اس سے کٹنگ ہوتی ہے اور ایک چھوری سے میں فنگر شیب میں کٹنگ کروں گا یہ آپ تک ہے آپ نے کتنی موٹا ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کٹنگ بورڈ لے لینا ہے میں آپ کو صرف سکھا دوں باقی میں سارے کاٹ کے آپ کو دکھاؤں گا اس طرح ایک آلو لیا آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنی اگر آپ نے آدھی انچ دیکھیں آدھی انچ کی موٹا ہی رکھنی ہے آدھی انچ کی موٹا ہی کم سے کم ہو آپ ان پتلے رکھنے تو آپ تک ہے لیکن جو برینڈڈ ملتے ہیں کی ایف سی میں مکڈونلڈ میں وہ آدھی انچ یہ آپ کا ایک انچ ہنگلی کا آدھی انچ موٹا ہی آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کٹنا ہے فنگر شیب میں اگر آپ نے موٹے کٹنے ہیں پتلے کٹنے ہیں یہ آپ تک ہے دیکھیں اس طرح آپ نے کٹنے ہیں اور اگر میں ڈیزائن والے کٹیں گے اس پیلر کی مدد سے جو پیچھے بلیٹ ہے اس کی مدد سے کٹیں گے اس کو جیسے کٹیں گے آپ تو اس کو پانی میں ڈالتے جائیں گے کہ یہ کالے نہ ہوتی ہے کہ میں پانی میں ڈالوں گا اس کے بعد آپ نے یہ ڈیزائن والے کٹنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یہ جو بیک سائٹ پہ بلیٹ ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ بلکل یہ دیکھیں اس طرح یہ ڈیزائن والے کٹیں گے بچے یہ ڈیزائن والے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور پلین بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھتے آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں سارے کچھ اس طرح ڈیزائن والے کٹ کے آپ کو بتاؤں گا اور کچھ پلین فنگر شیپ میں یہ سارے کٹ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے سٹیپ بتاتا ہوں ٹرکس این ٹپس سکھاؤں گا آپ کو کیسے آپ اس کو فریز کریں گے دو مہینے تک آپ اس کو فریزر میں رکھیں ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ سارے آلو کہ میں فرنچ فرائز کٹ کے آپ کو پھر ملتا ہوں ناظرین فرنچ فرائز کی کٹنگ ہو گئی آپ دیکھیں میں نے دو شیپ میں کٹنگ کی ہے یہ ایک تو یہ کنونشنل کٹنگ جو ہے فنگر شیپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کی ہے دوسرا میں نے یہ جو پیلر کے پیچھے بیک سائیڈ پر بلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں زگزگ کی کٹنگ ہے اب ان کو میں نے دو سے تین دفع اچھی طرح دوبارہ دو کے ان کو فریش پانی میں دوبارہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ کالے نہیں ہوں گے اب اس کے ساتھ ایک سٹیپ اور کرنا ہے جس سے یہ باہر سے کرسپی ہوں گے اندر سے سافٹ ہوں گے اور یہ آپ فریزر میں رکھیں گے تو یہ کالے نہیں ہوں گے آئیے اب آپ سے کچن میں ملتے ہیں ناظرین کچن میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں آپ نے جتنے مقدار میں آلو لیاں اچھی صاحب سے آپ نے برطن رکھنا ہے میرے پاس تین کلو آلو تھے تو میں نے تقریباً پانچ کلو کا برطن لیا ہے اس تو میں نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آپ کے آلو اس میں اچھی طرح ڈپ ہو جائیں ایک انچ پانی آلو سے اوپر ہو اب آپ نے ایک فارملہ یاد کرنا ہے کہ اب اس پانی میں آپ نے نمک اور وائٹ وینگر سفید سرکہ ایٹ کرنا ہے ایک کلو کے پیچھے آپ نے دو ٹیبل سپون سرکہ اور ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے میں نے تین کلو آلو لیا ہے تو میں تین ٹیبل سپون نمک ایٹ کروں گا اور چھے ٹیبل سپون سفید سرکہ ایٹ کروں گا سفید سرکہ اس لئے اس میں ایٹ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے فرنچ فرائز کالے ہو جاتے ہیں فریزر میں رکھنے کے بعد تو وہ کالے نہیں ہوں گے دوسرا انتہائی کرسپی بنیں گے ٹھیک ہے جس طرح آپ برینڈڈ فرنچ فرائز کھاتے ہیں کہ اوپر سے کرسپی ہو اور اندر سے یہ سوفٹ ہوتے ہیں پانی کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے دیکھیں پانی میں اچھی طرح بوائل آ چکا ہے اب اس میں میں سب سے پہلے نمگ ایڈ کروں گا وہی بتایا تھا کہ ایک کلو کے پیچھے ایک ٹیبل سپون ہم تین کلو آلو لیے ہیں تو تین ٹیبل سپون میں اس میں سالٹ لاہوری نمک جو عام نمک ہوتا ہے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اب میں اس میں سفید سرکا ایڈ کروں گا ٹھیک ہے کوئی بھی اچھا کمپنی کا سرکا آپ لے لیں اس میں ایک کلو کے پیچھے دو ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنے تو میں اس میں چھ ٹیبل سپون سرکا وائل پینگر ایڈ کروں گا سرکا ایڈ کرنا ہی وہ ہی ٹیپ ہے جو برینڈڈ ٹیپس میں وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نمک کو اچھی طرح پانی میں ہم مکس کر لیں گے سرکا اور نمک اچھی طرح پانی میں مکس ہو گیا ٹھیک ہے یہ پانی بالکل بوائل ہو رہا ہے اب آپ نے ایک اور چیز این میں رکھنی ہے کہ کتنی دیر ہم نے اس کے اندر آلو کو چھوڑنے جیسی میں اس کے اندر آلو ڈالوں گا تو میں اس کو سٹاپ واش یا گڑی میں ٹائم نوٹ کر دوں گا میں نے اگزیکٹ پانچ منٹ بعد اس سے آلو نکالنے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ پانی بوائل ہو رہا ہے نہیں پانی ڈالنے سے پہلے دیکھیں پانی اچھی طرح بوائل ہو رہا ہے اب میں اس کو جو میں نے ادھر کرے کیمرہ جو میں نے آلو پانی میں رکھے تھے کہ کالے نو اب اس سے نکال کے میں اس اُبلتے ہوئے پانی جس میں سرکہ اور نمک ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح نچوڑ کے آپ ڈالیں گے کہ پانی کا ٹمپریچر بہت کم نہ ہو ٹھیک ہے اس سارے آلو میں اس میں ڈال دوں گا اور آپ نے ٹائم نوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگزیکٹ پانچ منٹ کے بعد ہم آلو کو اچھی طرح نچوڑ دیں گے گرم پانی سے مطلب نکال دیں گے پانی ہمارا پھر اچھی طرح بوائل ہو رہا تھا بس اب اس میں پانی آلو سارے جب آپ ڈال دیں دیکھیں سارے آلو اس میں ڈال دیں اب میں اس کو ٹائم نوٹ کر دوں گا آلو سارے ڈالنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے لیے اگزیکٹ پانچ منٹ بعد آپ نے آلو سارے اس میں سے نکال دیں گے ہیں فوراً پانچ منٹ کے بعد نکالیں اگر آپ آلو نکالیں گے نہیں تو آپ کے آلو بالکل نرم ہو جائیں گے پھر آپ کے فنگر چپس جب آپ بنائیں گے وہ حلوہ ہو جائیں گے پرنچ پرائز حلوہ ہونے سے آپ نے بچانے ہیں تو آپ نے ٹائم کا بڑھا کیئر کرنا ہے اگزیکٹ پانچ منٹ یہ سارے آلو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور میں اس کو مکس کر دوں گا کہ اس کو سرکہ اور نمک اچھی طرح لگ جائے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس ہوگے دیکھیں پانی کے اندر ڈپ سارے بس اس کو کور بھی نہیں کرنا اگزیکٹ میں پانچ منٹ بعد آپ سے ملتا ہوں ہمارے اگزیکٹ پائیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اس میں عبال بھی آ چکا ہے دیکھیں سرکہ ایٹ کرنے کے دو مقصد تھے ایک تو آپ کے آلو جو ہیں وہ کالے نہیں ہوں گے دوسرے یہ دیکھیں بلکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں ہیں دیکھیں کس طرح الہ گلہ گئی دیکھیں پانچ منٹ اگزیکٹ ہو گئے میں اس کو ہیٹ بند کر دوں گا اس کے نیچے ہائی فلیم آپ نے رکھا تھا پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پانچ منٹ اگزیکٹ ہو گئے بس آپ نے دیکھیں سرکے کی وجہ سے اس کا کلر دیکھیں کتنا شائننگ کلر آ چکا ہے اور یہ ایک دوسرے سے جوڑے نہیں ہیں اور اس کا سٹارچ پانی میں اچھی طرح نکل چکا ہے پہلے میں اس کو اچھی طرح دو سے تین دفعہ واش کر چکا تھا شروع کے پروسیس میں تب اس سٹارچ ریموو ہو گیا اور اب سرکے اور نمک کے پانی میں پانچ منٹ دیکھیں پہلے میں اس کا سٹارچ ریموو ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں چھوڑنا نہیں فوراں آپ نے اگزیکٹ پانچ منٹ کے بعد اس کو نکال دینا ہے یہ سارے آلو نکال کے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں گرم پانی سے آلو میں نے نکال دیا اس کو اچھی طرح چھان لیا اس کو ایسے برطن میں رکھا یہ تھنڈے ہو جائیں اتنے تھنڈے ہو جائیں کہ آپ اس کو چھوڑ سکیں آپ کے ہاتھ نہ جلیں یہ دیکھیں کتنا فریش فریش اور الگ الگ ہے اب آپ نے لازٹ ٹیپ کرنا ہے جس سے یہ اندہائی کرسپی بنیں گے آپ نے سب سے پہلے یہ برطن چھوٹا ہے اس میں مکس نہیں ہوگا اس طرح بڑا برطن لے کے اس میں میں نے یہ آلو ڈال دی ٹھیک ہے آپ نے اس کو کوئی خوشک نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا پہلے جتنا پانی ہم نے چھانڈنا کا چھانڈ لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیارے ڈیزائن والے بنے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے جو اس کے سیکرٹ راز ہے وہ اس میں آپ کو پتہ کان فرور توڑ ڈالتے ہیں لیکن جو آپ سے شیئر نہیں کرتے وہ ہیں چاول کا آٹا جو انتہائی کرسپی اس سے بنتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پیالہ تین کلو آلو ہے ہمارے پاس اس میں ایک پیالہ میں نے چاول کا آٹا ایڈ کر دیا آسانی سے دکانوں میں مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ موٹے سفید چاول ہوتے ہیں اس کو گرینڈر میں چاول کا آٹا بنا سکتے ہیں اس کے بعد جتنا آپ نے چاول کا آٹا ایڈ کیا ہے اس سے ڈبل آپ کان فرور ایڈ کریں گے اس میں ایک پیالہ میں نے چاول کا آٹا ایڈ کیا ہے تو اسی پیالے سے میں دو پیالے کان فرور ایڈ کروں گے اس میں ایک دیکھیں دو پیالے میں نے اس میں کان فرور ایڈ کر دیا اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو بلکل خوش نہیں کرنا جتنی پانی نکلنا تھا وہ اس لئے کیا ہے اب آپ جب اس کو مکس کریں گے اس میں جو تھوڑا بہت جو مواشچر ہے وہ بلکل یہ جو آپ نے کان فرور اور چاول کا آٹا ڈالا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح ہمارے جو فرنچ فرائزیں اس کے ساتھ اچھی طرح کوٹنگ ہو جائے گی چپک جائے گا اچھی طرح دیکھیں اگر آپ خوش کرتے ہیں تو پھر وہ اچھی طرح اس کی کوٹنگ نہیں ہوتی اب یہ اتنا اس کا ٹمپریچر ہے کہ میں اس کو آسانی سے مکس کر سکتے ہوں آپ نے بہت گرم میں آٹ نہیں لگانے کیونکہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے آٹ جل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبور چاول کے آٹے کی آ رہی ہے چاول کا آٹا آپ نے ضرور ڈالنا ہے کان فرور کے ساتھ اس سے انتہائی کرسپی بنیں گے باہر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے بلکل سافٹ ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست اس پر کان فرور اور چاول کے جو آٹا ہے اس کی کوٹنگ ہو چکے دیکھیں بلکل بہترین آر ایک پر ہو چکی یہ پین پر بھی ہو رہی ہے ڈیزائن والے پیر اب میں اس کو تھوڑی دیر چھوڑوں گا روم ٹمپریچر پر کہ یہ اچھی طرح تھنڈے ہو جائیں پھر میں اس کو چھان کے ایکسٹر اس میں جتنا ہے کہ وہ اس سے ریموو ہو جائے پھر اس کو میں زیب بیک میں بند کر کے فریزر میں رکھنے کا آپ کو تھریقہ سے کھاؤں گا یاد رکھنا ہے اب یہ گرم ہے آپ نے اس ٹیم اس کو زیب بیک میں نہیں ڈالنا اگر آپ اس سٹیج میں اس کو زیب بیک میں ایٹ کریں گے اور آپ اس کو زیب بیک کو بند کر کے فریزر میں رکھیں گے تو یہ معاشر چھوڑے گا کیونکہ اس میں فلال تھوڑی بہت ہیٹ ہے میں اس کو صرف کھولا کھولا کر کے چھوڑ دوں گا یہ تھنڈے ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ناظرین اس کو میں نے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیا تھا چاول کا آٹا اور کون فلال لگا کے اب یہ بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں اب آپ اس ٹیج پہ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں بیتھرین برینڈڈ جو فرنچ فائز ملتے ہیں بلکل سیم اسی طرح بنیں گے اندھائی اوپر سے کرسپی اندر سے سافٹ ہوں گے اگر آپ نے اس ٹیج میں فرائی کرنا ہے تو آپ اس کو چھان کے اس طرح کے جس کا ایکسس جو کوٹنگ اس طرح آپ کو چھانی لیں دیکھیں اس طرح میں کوئی بھی چھانی کی مدد سے اس طرح یہ چھان لیں اس طرح کے ایکسٹر کوٹنگ جو ہے وہ ساری اڈڈ ہے دیکھیں اور آپ اس کو اس طرح برطن میں الگ کر دیں گے آپ اس کو ڈریکٹ فرائی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیسے مہمانوں کے لئے یہ سیو کرنا ہے فریزر میں یا بچوں کے لئے لمبے عرصے کے لئے کم سے کم دو سے ڈائی مہینہ اس کو کچھ نہیں ہوتا آپ اس سرکے کی مدد سے نمک کی مدد سے جب آپ اس کو پانی میں بوائل کریں گے دیکھیں ایکسٹر آپ نے آٹا نکال دینا ہے یہ جو آٹا کون فلار اور آٹا بچ جائے گا یہ ضائع نہیں جائے گا آپ سے آپ نیکسٹ ایم چپس بنائیں یا آپ جب آلو کے کباب بنائیں اس میں آپ اس کو ایٹ کر سکتے کیونکہ چاول کا آٹا بھی آلو کے کباب میں یوز ہوتا ہے اور کون فلار بھی اس طرح میں سارے اس طرح چھان کے آپ کے پاس بڑی چھان نہیں تو ایک دفعہ چھان جائیں گے اس طرح سارے چھان کے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اس طرح سارے آلو کھوں میں نے چھان لیا تھے گے دیکھیں یہ آپ کا جو بج گیا ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا آپ نے اس کو آلو کی ٹکی میں استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ چپس میں یہی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بس ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جتنا آپ نے چاول کا آٹا لیا ہے اس سے دوبنا آپ نے کاؤنٹرار ایٹ کرنا ہے اگر آپ نے کاؤنٹرار جتنا لیا ہے اس سے آدھا آپ نے چاول کا آٹا ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے دیکھیں کتنے زبردست کوٹنگ اس پر اٹیچ ہوگی کوئی ضربت نہیں تھی پانی ایٹ کرنے کی کچھ بھی نہیں اب جیسے میں نے پہلے کہا آپ اس سٹیج میں بھی فرائی کر سکتے ہیں بہترین بنیں گے اور اگر آپ نے سیف کرنے ہیں تو یہ زب بیک مارکیٹ میں ملتے ہیں دیکھیں یہ زب بیک ہیں جس سائز کے آپ کو چاہیے کلو کے آدھا کلو کے آپ وہ بازار سے مانگوا لیں اور اس میں آپ اس میں اچھی طرح جتنی امانٹ میں آپ کو چاہیے آپ اس میں ڈال کے اس کو فریزر میں فریز کر دیں اور جب بھی آپ کو پکانے ہو آپ پیکٹ نکالیں فریزر سے اور جتنے آپ کو چاہیے پیکٹ سے اسی ساپ ساپ نکالیں اور فرائی کریں بچوں کے ساتھ انجوائے کریں میں سارے پیکنگ جو زب بیک ان میں ڈال کے آپ کو ان کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں یہ ہمارے فرنچ فرائز بالکل ریڈی ہے فریزر میں جاننے کے لیے دیکھیں آج میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ ریسپی بتائی ہے آلو آج کل سستے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے اس طرح بننے فریزر سے جو بڑی شاپ میں ملتے ہیں وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں دیکھیں یہ کلو کلو کے تین پیکٹ میرے بہت بہترین بن چکے ہیں یقیناً آپ کو یہ فرنچ فرائز کی ریسپی بنانا اور اس کا پریزرف کرنا آ گیا ہوگا اب آپ جب بھی آلو سستے ہیں مارکیٹ میں آپ آلو لا کے اس طرح آپ اس کے فرنچ فرائز بنا کے فریز کر سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت آتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین پہت ہو چکے اللہ ان کو ننطل فردوس میں آل مقام عطا فرمائے اللہ حافظ